بسم اللہ الرحمن الرحیم برداشت ہو کہ وہ کتنی رقم خرچ کر سکتا ہے اس علیہ سے صدقہ عید الفطر دے سکتا ہے اس کی تفصیلات میں آپ سے شیئر کرتا ہوں ویڈیو مکمل دیکھی گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا تفصیلات کچھ یہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ عید الفطر کی جو اہمیت اجاگر کی ہے اس کے بارے میں آپ سنیں صدقہ عید الفطر روزہ دار کی بیکار باتوں اور فہش گوئی سے روزہ کو پاک کرنے کے لیے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے ابو دعود اور ابن ماجہ نے اسے اپنے پاس محفوظ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے کول و عمل کی روشنی میں علمہ کرام نے عید الفطر کے صدقے کے لیے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے وہ اپنی استطاعت کے مطابق نماز عید سے قبل صدقہ ادا کر دے رمضان کے آخری آیام میں دیا جا سکتا ہے اکثر علماء کی رائے ہے کہ ان آج کے علاوہ قیمت بھی غربہ کو دی جا سکتی ہے خلیجی ممالک میں مقیم حضرات اپنے ملک میں غریب رشتہ داروں اور پروسیوں کو بھی یہ بھیٹ سکتے ہیں صدقہ اید الفطر میں جو کچھ چیزیں شیر کی جاتی ہیں اس میں کشمش، خجور، جو اور گندم کے لیاسے بات کی جاتی ہے کشمش کے لیاسے اگر بات کریں تو سعودیر میں ستر ریال کے قریب بنتا ہے ہندوستان میں اس کی قیمت ایک ہزار پچاس روپے بنتی ہے جبکہ پاکستان میں سولہ سو روپے آپ اید الفطر کا صدقہ کشمش کے لیاسے دے سکتے ہیں جور کے لیاسے دوستو اگر بات کی جائے تو سعودیر میں اچھی قیمت جو خجور بہتر کوالٹی کی ہے ساٹھ ریال میں دستیاب ہے اسی طرح سے انڈیا میں اس کی قیمت چھ سو روپے بنتی ہے جبکہ پاکستان میں آٹھ سو چالیس روپے اس کی قیمت بنتی ہے وہ افراد جو جو کے لحاظ سے صدقہ اید الفطر دینا چاہتے ہیں اس کی قیمت سعودی عرب میں بیس ریال بنتی ہے یہ قیمت میں آپ کو وزن کے لحاظ سے ساڑھے تین کلو کی بات کر رہا ہوں ایڈیا میں اگر جو ساڑھے تین کلو خریدے جائیں تو سو روپے میں ملتے ہیں جبکہ پاکستان میں دو سو چالیس روپے میں ملتے ہیں گندم کے لحاظ سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک اشاریہ سات پانچ کلو گندم ایک صدقہ اید الفطر مقرر ہے جو سعودی عرب میں سات ریال کا ملتا ہے اور ہندستان میں پچاس روپے میں اور پاکستان میں اس و تیس کی قیمت نوے روپے ہے سعودی عرب میں رہنے والے پاکستانی اور انڈین بھائی اپنے ملکوں میں اپنے عزیز و کارب کو بھی صدقہ فطر بھیٹ سکتے ہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا